بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے برخلاف چھوٹا بیٹا کمہار تھا اس کی مالی حالت کچھ زیادہ اچھی نہ تھی دونوں لڑکے اپنی زندگیوں میں مگن تھے اور ان کے گھر بھی الگ الگ دہاتوں میں تھے وہ آئے دن باپ کو اپنے پاس آنے کی دعوت دیتے لیکن باپ کیونکہ زمیندار تھا اور زمین کے کاموں میں الجھا رہتا تھا اس لئے وہ بیٹوں کے ساتھ رہ نہیں سکتا تھا کافی عرصہ گزرنے کے بعد اسے دونوں بیٹوں کی یاد ستائی تو اس نے ان کے گھر جانے کا ارادہ کیا ویسے بھی اس کے دونوں بیٹے بہت فرما بردار اور اتات مند تھے وہ آئے دن اپنے باپ کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتے رہتے لیکن زمین کی دیکھ بھال اور کسانوں پر نظر رکھنا بھی ضروری تھا جس کی وجہ سے وہ باپ کی شکل دیکھنے کو ترس گئے تھے لیکن اب کی بار بیٹوں کے بے حد اسرار پر اور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر باپ نے بیٹوں کی طرف جانے کی ٹھانی طویل سفر تیہ کرنے کے بعد جب وہ بڑے بیٹے کے پاس پہنچا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اس نے باپ کی بڑی خدمت اور خاطر توازے کی اور انہیں اپنی زمینوں کی سیر بھی کرائی وہ لوگ جب کھیتوں کی طرف نکلے تو ہر طرف سوکھے کھیت اور پیلے پیلے پتے نظر آئے ٹیوب ویل بھی کبھی تھاٹھے مارتا نظر آتا تھا لیکن اب اس میں نام کو پانی رہ گیا تھا کوئیں خوشک اور ہوا میں نمی کا نام نہ تھا زمین بنجر اور خوشکی سے چٹک رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ پیاسی دھرتی کو پانی کی بہت طلب ہے بیٹے نے باپ سے پانی کی کمی اور قہد کا رونا رویا جو لگا تار تین سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا انسان تو انسان چوپائے بھی پانی کی بوند بوند کو ترس رہے تھے کافی دن بڑے بیٹے کے ساتھ رہنے کے بعد جب روانگی کا وقت آیا تو بیٹے نے باپ سے گزارش کی کہ وہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور موصلہ دھار بارش کی دعا مانگے تا کہ اس کے سوکے کھیت پھر سے لہلہائیں اور پانی کی قلت دور ہو تو باپ نے حامی بھر لی کچھ دنوں بعد وہ شخص اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر گیا تو اس کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ رہا وہ اور اس کے بیوی بچے دن رات دادا کی خدمت میں لگے رہتے وہ سارا سارا دن چوپال میں بیٹھا رہتا اور لوگ اس سے ملنے آتے ایک مہینہ کیسے کٹا خبر ہی نہ ہوئی پوتے پوتیوں نے بہت اسرار کیا کہ وہ کچھ دن اور ٹھہر جائے لیکن کھیتوں پر کٹائی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی جس کی وجہ اس کا جانا ضروری تھا جب روانگی کا وقت آیا تو چھوٹے بیٹے نے باپ سے درخواست کی کہ وہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی حضور بارش نہ ہونے کی دعا کریں کیونکہ اگر بارش ہوئی تو اس کے مٹی کے سارے برطن جنہیں ابھی دھوپ میں سوکنا ہے بارش سے بھی کر ٹوٹ جائیں گے اور اس کا بڑا نقصان ہوگا جب بوڑے باپ نے یہ دیکھا کہ اس کے دونوں بیٹوں کے مفاد الگ الگ ہیں ایک بیٹا موصلہ دھار بارش کا منتظر ہے تاکہ اس کے خوشک کھیت لیلہائیں تو دوسرا خوشک موسم کا مطمئنی ہے تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ کس کی بات سنیں اور کس کی نہ سنیں کافی سوچ بچار کے بعد اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو ایک جگہ بلایا اور ان کو آمنے سامنے بٹھانے کے بعد کہنے لگا میرے پیارے بیٹوں تم دونوں میری آنکھیں ہو میں کسی بھی آنکھ کو ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تم لوگوں نے مجھے سخت پریشانی میں ڈال دیا ہے وہ بڑے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم نے موصلہ دھار بارش کی دعا کروانی ہے لیکن تمہارے بھائی کو خوشک موسم کی تمنا ہے کہ بارشوں سے اس کے مٹی کے کچھے برطن برباد ہو جائیں گے آخر میں کس کی بات مانوں اور کس کی نہ مانوں اس لیے میں تم دونوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جب حالات تمہاری دسترس سے باہر نکل جائیں تو سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی شان کریمی پر بھروسہ کرو انشاءاللہ وہ اپنی مدد اور نصرت ضرور بھیجے گا سامین یقیناً آپ ہماری کہانی سے محضوظ ہوئے ہوں گے ہمارے چینل داستان گو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سامنے لگے بیل آئیکن کو دبا کر ہماری کہانیوں کی تازہ نوٹفیکیشنز حاصل کریں شکریہ شکریہ